بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام نور سہر کے ساتھ آپ کا محضبان عزیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین کام اسماؤ نبی الكریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت تحاصل کر رہا ہوں سیدنا تارک الثقالین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیعت اور یہ دونوں اس وقت تک ہر گز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوزے کوسر پر نہیں پہن جاتے اور اے میرے صحابہ سنو آپ لوگ جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ناظرین اکرام آج سارے عالم اسلام میں اور بلکہ میں کہوں گا کہ پوری دنیا اور حاملانِ عرش سے لے کر اور ساکنانِ فرش تک وہ کون سی جگہ ہے جہاں آج کے دن جشن نہیں منایا جا رہا آج دو خوشیہ ہیں ناظرین اکرام ایک خوشی تو یہ ہے کہ آج کے دن غدیرِ خم کے مقام پر رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فہاز علی المولا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے اور دوسری ناظرین اکرام آج کے دن یہ خوشی تھی کہ یہ جو مشہور آیت ہے یہ جو دین مکمل ہونے کی یہ جو بشارت تھی یہ جو خوشقبری تھی یہ قرآنِ حکیم کی وہ آیاء کریمہ تھی اس کے بعد کوئی آیت پھر نازل نہیں ہوئی اور ایک یہودی جو تھا وہ جب سیدنا عمر فاروق سے ملا تو اس نے کہا کہ اگر اس طرح کی آیت ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوتی جنابِ موسیٰ علیہ السلام پر تو ہم اس دن کو جشن کے طور پر منایا کرتے تو یہ وہ دن ہے جس دن دو جشن منانے چاہیے ایک اس دین کی تکمیل کا کہ یہ دینِ اسلام جو ہے یہ زندگی کے تمام معاملات میں یہ انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے یہ پوری کائناتِ انسانی اور پوری حیاتِ انسانی جو ہے اس کا ایک جو ہے وہ انسائیکلوپیڈیا ہے یہ ایک مکمل نظامِ حیات ہے دینِ اسلام جو ہے کوئی زندگی کا مرلہ ہو ایسا نہیں جس میں ہمیں دینِ اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا تو ناظرین اکرام آج کے دن رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستِ مبارک سے سید نالی مرتضی شیرِ خدا کے سر پہ وہ تاج رکھا تھا ان کی دستار بندی غدیر خم کے مقام پر فرمائی تھی اس کی تفصیلات تو ناظرین اکرام میرے جو آج سکولر ہیں اور یوں سمجھے کہ میں نے اپنے سکولرز میں سے یہ کریم ہے میری ٹیم کی جو آج میں نے ان کو اس اہم پروگرام کے لیے شامل کیا ہے اور میں خاص طور پر ناظرین اکرام آج ہم نے اسی لحاظ سے سپیشل ٹرانسمیشن ہے ہماری اور یہ دو گھنٹے پہ مشتمل ہے دو گھنٹے تک یہ پروگرام ہوگا اور میں پہلے چھے اپنے جو مہمان تھے ان کے ساتھ پروگرام کیا کرتا تھا آج میں نے صرف تین رکھے خواہش میری یہ تھی کہ یہ چار ہو جاتے لیکن پروفیسر نورید فاطمہ صاحب کے لارلے بھائی جو ہیں ان کو اسلام آباد میں زیادہ اٹیکشن تھی تو پروفیسر فاطمہ آدمی اسلام آباد کو صدار گئے تو آج ہم اپنی ٹیم کے تین اہم راکین اور تین سکولر تینوں ہی مجھ سے کہیں زیادہ لائے کوئی مقابلہ نہیں میری حصیت ان کے سامنے ایک طالب علم کی ہے آج ان کو رکھا ہے ناظرین اکرام سیدنا علی المرتضی شیر خدا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو وہ جو سر پہ تاج پہنایا تھا میں اس کو کہوں گا امامہ چریپ تو ملائکہ نے بھی اسی طرح کے تاج پہنے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا جس طرح کی پگڑی بانتے تھے اہد اور بدر میں بھی جو باندھی ہوئی تھی جو خیبر میں پہنی ہوئی تھی اسی طرح کی فرشتوں نے بھی وہی پہنی ہوئی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علی تم اہل دنیا سے زیادہ اہل عرش جانتے ہیں آسمان کے ملائکہ تم میں زیادہ جانتے ہیں اور جنت بھی ان کی مشتاق تھی اور اہل جنت بھی سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے جو تھے وہ مشتاق تھے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام بھی سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے مشتاق ہیں اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ علی جیسا بیٹا پیدا کرنا اب ماں کے لیے محال ہے اب علی جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتے تو مجھے خیال آتا تھا کہ علی المرتضی شیر خدا کی ہم غدیر خم پہ جو اللہ کے مابو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام عطا کر دیا ہم اس کو کیسے بیان کر سکتے اس کے لیے تو جبریل کی زبان ملے تو پھر مقام ہو سکتا ہے یا حسان بن ثابت کا قلم ہو یا عبداللہ بن رواحہ جو ہے ان کی زبان ہو اور ان کا علم ہو تو پھر آدمی بیان کر سکے یا اقبال اور جامی ہو تو پھر آدمی بیان کر سکے کسی نے کہا تھا کہ علی مولا غندان جہاں ہے علی نور خدا کا رازدہ ہے علی شیدہ محمد مصطفیٰ کا علی گویا مکین لا مکاں ہیں علی کی ضرب ہے ضربِ الٰہی علی کا نام نصرت کا نشاہ ہیں علی کے ہاتھ کو کہیے یدلہ علی من کنتو مولا کا بیان ہے علی ہے کربلاؤں کی حقیقت علی کی داستہ کیا داستہ ہے ناظرین اکام سیدہ علی مصطفیٰ شیرِ خدا وہ ہستی پاک ہے جن کی شان میں اللہ کے قرآن کی سب سے زیادہ آیات جو ہیں وہ ان کی شان میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث مبارکہ سب سے زیادہ جس کی شان میں ہیں اس کا نام سیدہ علی مرتضی شیرِ خدا ہے اور ناظرین اکرام سیدہ علی مرتضی شیرِ خدا کی ایک شان کا پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب اس دنیا میں ان کی ولادت ہوئی تو انہوں نے آنکھ اس وقت تک نہیں کھولی جب تک سامنے چیرہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آگیا تھا اور اللہ کے محبوب جس کے بارے میں یہ فرمائیں نو حصے حکمت اور دانائی کے ہیں اور ان میں سے دس حصے ہیں جن میں سے نو اکیلِ علی کے پاس ہے اور ایک دانائی اور دارش کا حصہ پوری کائنات کے انسانوں کے پاس ہے ناظرین ابو علی المرتضی جن کے بارے میں روایت کرنے والا دنیا کا سچا ترینسان سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی یہ فرمائیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طائرہ فرمائیں کہ میں نے اپنے اباجان سے سنا اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا سیدنا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اللہ کے محبوب فرمائیں کہ اپنی جو تمہاری مجالس ہیں اپنی مجالس کو زیب اس سے دو اس سے زینت دو علی کے ذکر کو علی کا ذکر کی بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے بعض لوگ مجھے پرسوں فون آیا ڈاکٹر سید کمرلی زہدی ہمارے اورینٹل کالیج کے سابق پرنسپل اور عربی زبانوں عدب میں ایک اتھارٹی عالم اسلام ہے مجھے کہلنے کہ میں گیا تھا کچھ ملہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی محفل میں تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ غازی صاحب ہر وقت اہل بیعت اتھار کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے قصیدیں پڑھتے رہتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے کسی مسلک کا نام لیا اعلی محمد کا افتخار ملا اور خدا کا شکر یہ عزاز بار بار ملا ہم تو انہی کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الودا میں جو آخری فرمایا تھا ارشاد امت کے لیے وہ یہ تھا دو چیزوں کو تم تھام کے رکھنا کبھی گمرانی ہو گئے ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیعت تو ہم نے تو اہل بیعت اتھار کا دامن پکڑا ہوا ہے لیکن میں یہ ارز کر دوں کہ پاکستان میں اس آجز کو یہ عزاز حاصل ہے میں نے 328 کے قریب صحابہ اکرام کے پروگرام کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے ان صحابہ اکرام کی بھی حیات کے پہلو جو ہے وہ بیان کیے جن کا نام بھی لوگوں نے عام لوگوں نے بلکہ جو اپنے آپ کو بڑے علامہ کہتے ہیں انہوں نے بھی نہیں سنا ہوا گا جن پہ میں نے پروگرام کیوں ہیں ہم تو اہل بیعت اتھار اور صحابہ اکرام کل صحابہ اکرام کا احترام ہمارے دل میں ہم تو ان سے غلامی کی نسبت رکھتے ہیں بھائی وہ تو بہت بڑی شان ہے سیدنا صدیق اکبر سیدنا علی مرتضی عمر فاروق عثمان زنورین سے لے کر اور واشی اپشی رضی اللہ تعالی عنہ تک جو آخری درجے کے صحابی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں ہم تو ان کے بھی غلام ہیں بھائی عدب اور احترام ہم نے سیکھا ہے آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ بعض ملا جو ہے ان کے ہاں ماتم کی کیفیت ہوگی جس طرح جب سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو جمریل بہت رویا تھا بڑے پرشان ہوا انہیں کہا ہمارا بڑا غرق ہو گیا اسی طرح جب ہم سیدنا علی مرتضی شیر خدا کی شانے بیان کریں گے تو آج وہ جو یزیدی ملا ہے جن کو صرف یزیدی نظر آتا ہے یزید کا خاندانی ان کے لیے عزت و احترام کے قابل ہے اہلِ بیعت میں تو ان کو خطایاں نظر آتی ہیں کمیاں نظر آتی ہیں اہلِ بیعت اتار میں نقص نظر آتے ہیں ان کو تو آج ان کے گھروں میں صفے ماتم ہوگا لیکن ہوا کریں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہم اہلِ بیعت اتار کے غلام ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے روز جب سیدنا علی مرتضی شیر خدا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے وہاں پہ حوزِ کوسر کے جام ہم غلاموں کو پلا رہے ہوں گے تو ان غلاموں میں ہم شامل ہو ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جن کو سیدنا علی مرتضی شیر خدا جو ہے بغیر حساب اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے مجھے یقین ہے میں میرے ناظرین میں سے جو اہلِ بیعت کے محبت کرنے والے میرے سکولر حضرات ہم انشاءاللہ ان ستر ہزار غلاموں میں شامل ہوگے اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سیدنا علی مرتضی شیر خدا تھے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا علی میں نے رسول اللہ سلم سنا ہے کہ قیامت کے دن جنت کا ٹکٹ جنت کے دروازے تم ہوگے لوگوں کو ٹکٹ دوگے جنت کے تو سیدنا علی مرتضی مسکرائے فرمایا کہ میں ٹکٹ اس کو دوں گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی آپ کی محبت جس کے دل میں میں اس کو ٹکٹ نہیں دوں گا تو ناظرین اکرام یہ جو باہمی الفت اور محبت صحابہ اکرام کی تھی سیدنا علی مرتضی دیکھے نا جب اللہ کے محبت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فعظ علی المولا تو سب سے پہلے کون اٹھا سیدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالی کہا مولا آپ میرے بھی مولا ہیں اور سارے مومنوں کے مولا ہیں اور منافق اور مومن میں فرق جو ہے وہ علی المرتضی شیر خدا کا ذکر کریں جس کا چیرہ کھل جائے جس پہ رونک آ جائے جس پہ نور آ جائے وہ مومن ہے اور جس کا چیرہ مرجا جائے اور جو یزید کا نام سن کے جن کا چیرہ کھلے تو وہ منافق کی پہچان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لاہور میں پائے جاتے ہیں اور باقی پاکستان میں بھی کسی جگہ پہ یہ منوس جو ہے اور ان کی شکلیں آپ دیکھ لیں وہ مجھے ایک صاحب نے کسی کا بتایا کہلیں وہ فلانا بڑا عالم بنتا ہے میں نے کہا اس کی شکل ایسی جیدے کبوتر چورو تھے تو ہمارے دوست بڑے پڑے لکھے تھے کہلیں گے یہ تو کمال ہے آپ پہ نازل ہوا ہے یہ نام اس کی شکل بالکل ہی کبوتر چورو والی ہے ان کی شکلیں میں بدل جاتی ہیں جو اہلِ بیعت اتار سے یا صحابہ اکرام سے بہت رکھتے ہیں تو ناظرین اکرام سیدنا علی المرتضاء کو جب اللہ کے محبوب فرمائیں کہ میرا اس سے وہ تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہوتا ہے علی تو میری جان ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور ہمارا دونوں کی محبت علفت رشتہ وہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا حرون علیہ السلام کے درمیان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن میرے بعد تو کوئی نبی نہیں تو سیدنا علی المرتضاء شہرِ خدا جن کی شکل کا فرشتہ محراج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک ہزار فرشتہ جو ہے وہ ان کے جو اردگرد تھا وہ تواف کر رہا تھا علی المرتضاء بیچ میں بیٹھے تھے تو جبلیل امین سے پوچھا یہ میرا امزاد بیٹھا ہوا ہے یہ علی بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کی شکل کا ایک فرشتہ بنایا ہے ایک ہزار ملائکہ روز اللہ کے حمد و صلی اللہ کرتے ہیں اور علی المرتضاء کے گرد یہ دیوانے ہیں یہ ان کے عاشق ہے یہ پھرتے ہیں اور یہ جو حمد و صلی اللہ کی بیان کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرے گا جو علی المرتضاء شہرِ خدا سے محبت کرتے ہوں گے تو ناظرین اکام علی المرتضاء شہرِ خدا وہ تھے اتنا بڑا فاتح مرحب ہو یا ابن ابی ودھ ہو جو ایک ہزار بندوں کے مقابلے کے ایک ایک تھے ایسے سیکنڈوں میں منٹوں میں ان کو گرا دیا تھا اور فاتح خیبر نہیں میں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاتح آزم مانتا ہوں تاریخ اسلام کا سیدنا علی المرتضاء شہرِ خدا جن پہ جو ساکنان فرش نہیں حاملان عرش بھی ناز کرتے ہیں انبیاء بھی ان پہ ناز کرتے ہیں صحابہ اکرام بھی ان پہ ناز کرتے ہیں اور ولایت کسی کو مل ہی نہیں سکتی جس کے دل میں علی المرتضاء شہرِ خدا کی محبت اور عشق نہ ہو ہمیں تو اللہ تعالی نے جناب علی المرتضاء کی غلامی عطا کی ہے تو ناظرین اکرام آج ہمارا موضوع ہے ودیرِ خم اور عظمتِ مولاِ کائنات علی المرتضاء شہرِ خدا میں ایک بات کہہ دوں کہ لوگ بعض اوقات میں کتابوں میں دیکھا انہوں نے کہا جی فلا جو صحابہ تھے وہ آئے اور حضرت علی سے ناظرین اکرام اللہ ان کو کوئی عداوت تھی اور ان کو کوئی بخشتہ ایسی بات نہیں تھی مس انڈرسٹیننگز ہو جاتی ہیں وہ جو صحابہ اکرام تھے ان کا خیال تھا کہ بھئی یہ بالِ غریمت کا اتنا حصہ ملے اور خمس میں سے حصہ مل جائے یا کچھ اس طرح کی چھوٹی سی کوئی شکر یا مس انڈرسٹیننگ ہو گئی اور لیکن اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ فرمایا حضرت علی کے شان میں تو یہ میرے آج سکولر بیان کریں گے تو آپ نے پہلے پوچھا سب سے کیا میں مومنوں سے ان کی جانوں کے قریب نہیں ہوں اور دوسرا اشارت بنایا کیا مومنوں کی جانیں جو ہیں وہ مجھے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہے دونوں طرف یہ فرما کے اس کے بعد جب فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہاری جانوں سے عزیز ہوں اگر تمہیں تو جس کو میں جان سے زیادہ عزیز ہوں اس کو علی بھی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے اسی لئے فرمایا کہ جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے کی جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے کی اور اللہ تعالی کی اس پر لانت ہے جو سید علی مرتضی شہرِ خدا سے دل میں بغض رکھے اللہ تعالی ہمیں سید علی مرتضی شہرِ خدا علی بیعت اتار کے غلاموں میں شامل فرمائے میں ان کا شکر گزار ہوں میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے سعداد سے چوبیس کیرٹ کے سید ڈاکٹر دیوان سید فرد حسین بخاری صاحب ملتان سے میری خاص فرمائش پہ تشریف لائیں میں نے نے کہا تھا شاہ جی ہمارا پروگرم ہو نہیں سکتا آپ کے بغیر یہ میری دعوت پہ آج تشریف لائیں آپ سنتے رہتے ہیں ان کو ہمارے پروگرم میری دوسری مہمان آپ کو معلوم ہے شائرہ ہیں عدیبہ ہیں اور پروفیسر فاد قازمی کی لادلی بہن اور اہل بیعت اتار کی جو عظمت کی جنگ میں لادا ہوں اس پاکستان میں میرے ساتھ ہم قدم میرے ساتھ ساتھ دیتی ہے ہمیشہ غیرت مند سکولر پروفیسر نوریت فاطمہ اور میرے تیسرے میمان جو ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہرمی تلولی مارے اقبالیات ہیں اور ڈاکٹر طاہرمی تلولی جو ہے کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور جس کو کہتے ہیں نا کہ جامعیت جن لوگوں کے کلام میں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو عطا فرمائی ہے اور نات اور آج منقبت جو ہے دو منقبتیں آج ہم آپ کو سنوائیں گے چونکہ سپیشل ٹرانسمیشن ہے یہ بھی میری خاص فرمائش پہ پروفیسر سلمہ خان اسلام آباد سے ہمارے اس پروگرام کے لیے یہاں رکی کسی پروگرام میں آئی ہی تھی میں نے ان سے سپیشل ریکویسٹ کی کہ آپ رک جائیں اور ہمارے اس پروگرام میں جو ہے شامل ہو یہ شائرہ ہیں عدیبہ ہیں خود بہت اچھا لکھتی ہیں اور میں سچی بات کروں پاکستان کی جتری خواتین نات خان ہے میں ان کو صفح اول کی نات خان سمجھتا ہوں اور مجھے ان کا نات کا انداز منبزہ بہت زیادہ پسند ہے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر دیوان سید فرد حسین بخاری صاحب جی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلا علی واصحابی وبارک وسلم شاہے کے ولی بود وسی بود علی بود ناظرین اکرام میں ایک مجھے ابھی چریہ کھوٹی صاحب نے کہا کہ سبکتل حسانی وہ تیز بندہ بولنا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ جس دن رسول صاحب کی ولاد پاک ہوئی تو شیطان اس دن رویا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ غلطی سے جبریل مو سے نکل گیا اب وہ جو تھا ابلیس کی جگہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ابلیس کہنا تھا تو وہ ابلیس میری اس سے مراد تھی وہ میں نے کریکٹ بھی کروا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں کوئی بھی غلطی ہو جی میرا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو میں فوراں اس پر مادرت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن یہ ہوتا ہے زبان جب آدمی بہت خیالات میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی ڈائمنشنز ہمارے ذہن میں چال رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہا ہے میں نے جب کہا کہ جبریل کی زبان ہو سیدن علی مرتضاء کی عظمت بیان کرنے کے لیے تو اس لیے یہ کریکشن کا لیجے گا جی ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہے کے ولی بود وسی بود علی بود سبحان اللہ سلطان سخاو جود و کرم علی بود سبحان اللہ حارون ولایت پسے موسیٰ و عمران باللہ کے علی بود علی بود سبحان اللہ سبحان اللہ قبل غیصب آج کا موضوع جو عظمت حضرت سیدنا علی علی علیہ السلام و رضی اللہ عنہ و کرم اللہ و عجل کریم حضرت عبداللہ بن حکیم کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے تین چیزوں کی خبر دی حضرت علی کے بارے میں سبحان اللہ کہ انہوں نے فرمایا حضور نے سید المؤمنین و امام المتقین سبحان اللہ اور قائد الغر المحجلین سبحان اللہ یعنی نورانی چہرے والوں کے قائد یہ حضور نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں اور حضور نے فرمایا آنا سید وولد آدم اور علی قائد المحجلین کا مطلب کیا ہوتا ہے نورانی چہرے والوں کے قائد آنا سید وولد آدم وانتا علی اور تم جو ہو سید العرب ہو بھئی یہ ایسی چلوائے آکے سارے ایسی بہت شدید گرمی ہے پروڈیوسر صاحب قبل غاز صاحب کسی کی عظمت کو دیکھنا ہے نا تو اس کی صورت مبارکہ کو دیکھتے ہیں اس کی صیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ ان آیات کو دیکھتے ہیں ٹھیک اگر صورت مبارکہ کو دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی تو بخت کی علامت اگر دیکھنی ہو تو جبین کو دیکھتے ہیں پیشانی کو تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا حضرت علی ہے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کھڑے ہو گئے سبحان اللہ سبحان پھر حضور نے معانکہ فرمائے اس کے بعد حضور نے فقبل بین عین ہائے 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 یہاں پہ حضور نے بوسا دیا ہائے ہائے تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو حضور نے فرمائے واللہ واللہ کی قسم میں محبت کرتا ہوں اور اللہ اشد حبن لہو منی واللہ جو ہے وہ تو مجھ سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ علی محبوب خدا بھی ہے محبوب خدا بھی ہے محبوب حبیب خدا بھی ہے اللہ اللہ حبیب خدا یہ تو تھی جبین مبارک پھر یہ دیکھیں چشمان مقدس تو چشمان مقدس غیر صرف جب ولادت کا کسی کا کہا جائے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اس نے فلان وقت آنکھیں کھولی حضرت علی کے بارے میں ولادت کے وقت ہم نہیں کہہ سکتے ولادت تو ہوئی بیت اللہ شریف میں آنکھیں کھولی گود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آغوش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جبین کہ حضرت مولانا روم نے کہا کیسے دانا ہے حضرت علی آنکھ در کعبہ بزاد کہ کعبہ میں تو پیدا ہوئے ہیں لیکن چشم را بر روح احمد او کشار اور لیکن کھولی آنکھ کب حضور کے چہرہ اکدس کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ اور جب خیبر میں دکھتی آنکھ کے ساتھ حضرت علیہ حاضر ہوتے ہیں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارک وہاں لگاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہم ازہب منہ الحرہ والباردہ کہ گرمی اور سردی بھی اس کو نہ لگے تو حضرت علی گرمیوں میں موٹا کپڑا پہن لیتے تھے اور سردیوں میں پتلہ کپڑا پہن لیتے تھے گرمی اور سردی آپ ان کے لئے موسمیں آپ نے بدل دیئے نظام کائنات ان کے لئے بھئی آپ سورجی پلٹ گیا سورجی پلٹ گیا سارا نظام کائنات ان کی خطر پلٹ گیا اور حضرت عمر نے کیا کہا ان آنکھوں کے بارے میں تواف ہو رہا تھا حضرت عمر نے دیکھا ایک شخص کو نوجوان تھا اس کے چہرے پر ایک طرف جو ہے سیاہ دھبا پڑا ہوا تھا جیسے کسی نے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھیں خون سے سرخ ہو رہی تھی تو آپ نے پوچھا کہ اے جوان کیا ہوا اس نے کہا کہ ایلی نے مجھے مارا تو حضرت عمر نے امیر المومنین تھے عدل کرنا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اے ایلی آپ نے مارا اس کو تو حضرت عمر نے فرمایا رائی تو ہو میں نے اس کو دیکھا ینظر حرم المسلمین یہ تو مسلمانوں کے حرم ان کی جو خواتین ہیں ان کو دیکھ رہا تھا تو حضرت عمر نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے اے شخص تمہیں معلوم ہے تمہیں کس نے دیکھا رآک فقد رآک عین اللہ تمہیں تو اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور تمہیں معلوم ہے تمہیں مارا کس نے فضربا یدلہ تمہیں اللہ کے ہاتھ نے تمہیں مارا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور پھر یہ جو دہن مبارک تھا سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے لحب مبارک تھا اور بسا کا فی فی اور پھر مزور نے اپنی زبانِ اکدس جو ہے حضرت علی کے مو مبارک میں دی اور حضرت علی چوس نے لگا علوم کے کلزم ٹرانسفر کر دی اور کہتے ہیں چوستے چوستے حضرت علی سوچ جاتے دو تین دن یہی کیفیت رہی یہ تھا وہ دہن مبارک وہ لعاب دہن جو کھارے کوئے میں ڈال جائے تو وہ میٹھا کر دے اور جب وقت ویسال حضور علیہ السلام کا ہوا تو حضرت علی نے حضور علیہ السلام کو جب وصل دے رہے تھے کہتے ہیں انہوں نے اپنے سینے سے حضور کو لگایا ہوا اور پھر اس کے بعد رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بے ابی و امی کہ آپ پر قربان ہو میرے ابا اور اممہ مات یا بحیاتو کا آپ کی زندگی مبارک کیسی پاک تھی وہ ماماتو کا اور آپ کی زندگی مبارک کیسی ہے وصال مبارک بھی کیسا پاک ہے پھر اس کے بعد جو پانی حضور علیہ السلام کے چشمان مقدس میں جمع ہو گیا تھا تو وہ آپ نے چوس لیا تو حضرت امام باکر کہتے ہیں کہ یہ جو علوم اور جو فیوزات و برکات جو آپ دیکھتے ہیں نا حضرت علی میں یہ انہی چشمان مقدس کے پانی مبارک جو ہے اس کے اثرات مبارک ہے اور قبلہ غاز صاحب یہ پورا چہرہ مبارک کیسا تھا حضرت امام باکر صدیق کی تو روایت سنی ہوئی ہے سب نے کہ وہ دیکھتے تھے اکثر تو عمران بن حسین ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے تو راوی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے کہ ان کی طرف دیکھنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے ہائے ہائے اور سینہ اکدس کیسا تھا جب یمن کی طرف جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا فیصلے کرنے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے فیصلے کرنے یانگ تھے نا بہت یانگ تھے میں تو جوان ہوں اور وہاں بوڑھے بڑے اہل علم لوگ ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست یوں حضور علی کے سینہ مبارک پہ پھیرا اور پھر یہ دعا فرمائی کہ اللہ مہد قلبہ وسبت لسانہ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسے دانے میں سے غزہ نکلتی ہے نا اسی طرح میرے سینے میں سے فیصلے نکلتے تھے ہائے ہائے کہتے ہیں مجھ سے علوم آسمانی علوم بھی پوچھو زمینی علوم تا چھوڑا آسمانی علوم بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ہی صرف فرمائے سلونی صحابہ میں کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے اور یہ ہاتھ مبارک کیسے تھے حضور فرماتے ہیں کہ میرے اور علی کی ہتھیلی جو ہے فیل آدد سواہن گننے میں چھوٹانے میں برابر ہے اور پھر جب ان ہاتھوں سے رات کو دیا ایک درہم تو اللہ تعالی نے فرما دیا اللہزین ینفقون اموالہم باللیل پھر درہم دن کو دے دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا ونہار پھر جب چھپا کے دیا تو فرمایا سرن پھر جب اعلانیہ دیا تو فرمایا وعلانیہ تن اور ان کے لئے کیا ہے فلہم اجرہم عند رب اور پھر جب رکو میں تھے سائل آیا انگوٹ ہی اتار کے دی تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ بھی تمہارا ولی ہے رسول بھی تمہارے ولی ہیں اور واللزین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لے کون سے اللہزین یقیمون السلاة جو نماز قیم کرتے ہیں ویؤتون الزکاة اور پھر زکاة دیتے ہیں کس حالت میں وہ امرہ کیون رکو میں ہوتے ہیں زکاة دے دیتے ہیں تو یہ ہاتھ مبارک تھے اور پھر ان کی عبادت کا وہ جو ہے محمد الرسول اللہ واللزین ماؤو شدہو علی الكفار رحمہ بینم تراہم رکان سجدائیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت علی حضرت علی کے بارے رکان سجدہ یعنی حضرت علی کی عبادت کو بھی رب تعالی اس محبت سے دیکھ رہا ہے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا علی کی عبادت قرآن کا حصہ ہے آئے آئے یمن کی طرف گئے پھر جب حجت الودا حج مبارک ہوا تو حضور کی خدمت میں آزر ہو گئے پھر وہاں حجت الودا میں حضور علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا یہ حجت الودا ہو چکا تھا واپس وہاں سے جب روانہ ہو رہے تھے تو مقام غدیر کے اوپر آکے یعنی حجت اسی آخری حج مبارک پہ حضور نے پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ انہی تارک ان فیقم ہو سکے لیں دو چیزیں تم میں دو چھوڑے جا رہا یہ تو خطبہ حجت الودا پہ فرمای تھی پھر وہاں سے جب آپ تشریف لے غدیر پہ یعنی ایک اعلان وہاں فرما دیا بالکل بیت اتھار کے بارے میں اولاد اعلی کے بارے میں الہ یوم الکیامت اور پھر جب غدیر خوم پہ آپ آتے ہیں تو یہ وہ جگہ تھی جو مکرمہ اور مدینہ منورک درمیان درمیان میں اور درختوں کا جھونڈ تھا پانی کا اور پلس یہاں سے سارے راستے لکھلتے تھے یہ پانجنند تھا پانجنند تھا یہاں سے کئی راستے لکھلتے تھے کئی راستے لکھلتے تھے یہاں پہ اعلان مبارک ہوا کہ الصلاة الجامعے فرماتے ہیں جب یہ الصلاة الجامعے کا اعلان ہوتا تھا تو اس وقت کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو جاؤ اور حضور نے کوئی خاص بات کرنی تو کہتے ہیں حضور کے لئے مسند مبارکہ بھی چھائیئے زید و نرکم کہتے ہیں کہ میں چادر حضور مبارک کے سر اقدس کے اوپر کیے ہوئے تھا کہ سورج کی دھوٹ نہ پڑے تو حضور نے اخذ بی یاد علی حضور نے حضرت علی کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ پکڑا اور پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کیا میں تم مؤمن کے جانوں کے قریب نہیں ہوں سب نے بہواز بلند کہا بلا یا رسول اللہ سر سلم آپ تو ہماری جانوں کے قریب ہیں ہماری جانیں بھی آپ پر قربان شاہ جی میرا یقین ہے میری تصبر کی آنکھ کہتی ہے کہ یہ جو ہمارے ناظرین ہیں محبت والے اور آپ لوگ میری جو ٹیم ہے ساری ان کی روحیں بھی کئی آس پاس تھی قالو بلا جب کہا تھا تو حمل بھی میں شامل تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور نے ہاتھ مبارک بلند فرمایا اللہم من کنتو مولا جس کا میں مولا ہوں حضور کی عادت مبارکہ تھی کب لگا ایسا کبھی کوئی آ کے ارز کرتا نا تو حضور دعا کے لئے ہاتھ کڑے کر دیتے کبھی حضور اس کو کہہ دیتے تھے یوں پڑ لو کبھی جو ہے نا حضور کر دیتے تھے اور پھر ارز کرتے تھے رب تعالی یہاں بھی حضور ارز کر رہے ہیں کر کے حضور نے ارز کی اللہم اے اللہ من کنتو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں جس کا میں دوست ہوں جس کا میں آقا ہوں جس کا میں ولی ہوں فعلی مولا علی بھی اس ہی کا مولا ہے تو حضور نے یہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارکہ اچھا رسول اللہ کی محبت حاصل ہی ہو سکتی ہے کہ علی کی محبت نہ ہوتا ہے اسے تو یہ ثابت ہوتا ہے اس میں حضور خود فرماتے ہیں اچھا کہ میری محبت آگے اس کو تذکر کرتے ہیں حضور پھر حضور نے فرمائے اللہم والے من والا اے اللہ اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھتا ہے و آدے من آدہ ہو اور اس کو دشمن رکھ جو اس کو دشمن رکھتا ہے تو حضرت عمر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہنیاں لکا یا ابن عبی طالب اے عبی طالب ابن عبی طالب آپ کو مبارک ہو اسبحتو و امسیتو مولائی و مولا کل مسلمن و مسلمتن کل مؤمنن و مؤمنتن تم میرے بھی مولا ہو اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے تم جو مولا ہو اور یہ فرمائے ہیں سیدنا عمر فاروق یا اللہ میں نے علی دے با زندہ نہ رکھی اگر علی لا ہو تو مجھے زندہ ہی نہ رکھنا میں تباہ ہو جاتا اگر علی لا ہوتا حجر اسود پہ جب پہنچے حضرت عمر اور انہوں نے بوسا دیا اور یہ فرمایا کہ اے حجر اسود اگر حضور تمہیں بوسا نہ دیتے تو میں بوسا نہ دیتا تم نہ نقصان دے سکتے ہو نہ نفع دے سکتے ہو تو حضرت علی کرم اللہ و جہوالکریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین نہیں نہیں اس کی آنکھ بھی ہوگی زبان بھی ہوگی یہ اس دن گواہی دے گا تو یہ نفع بھی دے گا تو حضرت عمر نے اس موقع پہ کہا کہ وہاں عمر نہ ہو جہاں علی نہ ہو لولا علی اگر علی نہ ہو لہالکہ عمر عمر جو ہے وہ ہلاک ہو جائے حضرت ایک فیصلہ ہوا اسی کہ دانش ساری دنیا کی جو دانش دس حصے جو ہوئی تو دس میں سے ایک حصہ پوری دنیا کو نو حصہ ان کے پاس اور پھر مولا عبداللہ عزاروی نے یہ نوایت بیان کی تھی کہ علوم کے تہتر حصے ہیں اور ان میں سے ایک عاصم بن برخیہ کے پاس تھا اور بہتر اکیلے علی کے پاس تھا سبحان اللہ وہ آنکھ جپنے میں کہاں سے اٹھا کے لائے تھا جو تخت تھا اور یہاں علی المرتضی کے پاس کہتے ہیں اسے تھے وہ جو رسول اللہ فرمائے نا کہ علی تمہارے ہڈیوں کے گدے میں ایمان پہنچا ہوا ہے یعنی تمہاری نس نس میں ایمان ایمان ہے تو اس ایمان کو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ اور رسول کی محبت اور نور ہے تمہارے رس رس میں رگ رگ میں نور ہے تو ایک فیصلہ ہوا حضرت اہلی نے کیا تو اس شخص نے کہا کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کا گریبان پکڑا یہاں سے کہا تو ہلاک ہو تم جانتے نہیں ہوں اتہدری من حاضر تم نہیں جانتے یہ کون ہے یہ جو ہیں حاضر مولائی یہ میرے بھی مولا ہیں وَمَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ اور جو اگلی بات حضرت عمر نے فرمائی حضرت عمر نے فرمایا جس کے یہ مولا نہیں ہے فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وہ مومن ہی ہیں وَاوْا وَاوْا جی پروفیسر نورید اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارہ علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ہمارا علی علی اور آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی بہت شکریہ قبلہ غزی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی و بارک وسلم آپ کے پروگرام کا فلائر آیا اور میں نے رات سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا اور میں نے اس پر ایک کوٹیشن لکھی تھی کہ علی والوں کی عید ہے اور منکروں کے لیے وعید ہے تو کئی لوگوں کے چہرے بدل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور انہوں نے نیچے وہ لکھنا شروع کر دیا کہ آپ فلان اسلق سے اور فلان سے اور فلان سے تو قل لا سالکم علیہ اجران اللہ وودہ تفل قربا وہ قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ تمام بنین و انسان کے لیے پھر مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص مومنین کے لیے ہے اور اس پر جو لبیک کہنے والے ہیں وہ بھی مومنین ہیں اور آپ کا پروگرام میں سمجھتی ہوں یہ سیدنا ابو سعید خدری کہ جس کے بعد چہرے جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں یا سمر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیال کردار بھی کردار بھی یا سمجھ جاتے ہیں سمر جاتے ہیں یا اڑ جاتے ہیں تو اس ذکر کے ساتھ کیونکہ ذکر علی عبادت ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں اس سے مقبول عبادت کیا ہوگی کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام خلفہ راشدین مجالس کی زینت بنانے کا حکم دیں تو میری کیفیت وہی ہے آپ نے ایک شیئر لکھا تھا بڑا خوبصورت کہ شان علی کا غازی کیسے کروں اہاتہ کہہ کر سلونی مولا خود ہی بتا رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس واقعہ تن الفاظ نہیں ہے آپ کی اجازت سے آپ نے اشار پڑے اور قبلہ شاہ صاحب نے بھی تو میں ایش بدعیونی کا بہت ہی خوبصورت یہ منقبت ہے اس میں سے چند اشار کیونکہ یہ بہت طویل ہے لیکن میں کچھ آپ کی اجازت سے پیش کروں گی لکھتے ہیں کہ علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے جنابِ سرورِ کونین جانے یا خدا جانے اور علی شیرِ خدا ہے گلشنِ رشد و ہدایت ہے علی مولاِ امت ہے علی شاہِ ولایت ہے اور علی کی ذاتِ والا وجہِ فخرِ زہد و تاعت ہے اور علی کا روحِ انور دیکھنا اینے عبادت ہے میں سمجھتی ہوں ایک ایک شیر میں انہوں نے احادیث اور آیات کا مفہوم رکھ دیا کہتے ہیں علی وہ ہیں جنہوں نے چیر کر پھینکا ہے اجدر کو اجدر اجدہا کو کہتے ہیں اور یہ مرحب کی طرف بھی اشارہ ہے ابنِ عبد کی طرف بھی اشارہ ہے اور فرماتے ہیں کہ علی وہ ہیں اکھاڑا ہے جنہوں نے بابِ خیبر کو اور علی ہے والدِ سبتین اور زوجِ حضرتِ زہرہ علی ابنِ ابی طالب علی دامادِ شہے والا اور علی وہ ہیں جو یقتہ ہیں فنِ تیغازمائی میں علی وہ ہیں نہیں جنسہ کوئی مشکل کشائی میں آج کہتے ہیں مشکل کشا آج کے دن کا وظیفہ ہے آج کوئی نادِ علی کی ایک تسبیح کرے اور مانگ لے منکنت مولاہ فہاز آلی ان مولا کی خیرات اس کو ملے گی آگے وہ کہتے ہیں علی مومن کے مولا ہیں علی امت کے والی ہیں جو بات قبلہ شاہ صاحب کر رہے تھے کہ مومن کی پہچان ہی یہ ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں منافقین کی تعداد بڑھ گئی تو ہم نے جو پیمانہ اور کسوٹی اور پیرامیٹر رکھا ہوا تھا وہ ذکرِ علی تھا ہم جب ذکرِ علی کرتے چہرہ کھل جاتا تو پہچان لیتے کہ یہ شخص مومن ہے اور اگر چہرہ بدل جاتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اس کے اندر بغض ہے آگے کہتے ہیں علی ہے نفس پیغمبر علی ہے ساقیِ کوسر علی المرتضی حیدر علی ہے فاتحِ خیبر اور علی درجے میں آلہ ہیں علی رتبے میں بالا ہیں علی مقبولِ دربارِ خداوندِ تعالی ہیں اور علی تھے اس قدر مقبول دربارِ پیمبر میں کہا ہے لہم کا لہمی علی کی شانِ برتر میں اور کبھی اپنی ردائے پاک اڑا کر شاد فرمایا کبھی منکنت مولاہو سے ان کو یاد فرمایا کبھی آشوبِ دردِ چشم سے ان کو اماں بخشی کبھی شمشیر ان کو ظلفِ کارے جہاں ستاں بخشی اور اللہ رب الکریم نے مولای کائنات شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جو شان عطا کی تھی تمام مفسرینِ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ تین سو سے زیادہ آیات مولای کائنات شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں اتری ہیں اور سب سے زیادہ احادیث ان کے فضائل میں آئی ہیں اور ان کے فضائل کے باب میں جب ان کی والدہِ مکرمہ کا ولادت کا جب آپ نے تذکرہ کیا کہ جب خانہِ کعبہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی اور وہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی تو اس کے بعد سیدہ فاطمہ بنتِ اسد سلام اللہ علیہ قربان جائے اس ماں پر کہ جو میرے نبی علیہ السلام کی بھی والدہ تھی اور آپ جب ان کو پیار کرتے آپ ان کے گھر جا کے دوپہر کو مہوے استراحت ہوتے اور آپ نے جب قبر میں اتارا تو اپنی ابا عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا حاضی ہی امی باد امی میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہیں اور یہ میری وہ ماں ہیں جو کھانا پس انداز کر کے میرے لیے رکھ لیا کرتی تھی اور جب سب ادھر ادھر ہو جاتے تو مجھے بلا کے الگ سے کھلایا کرتی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے اپنی آغوش میں مجھے محبت دی وہ یہ فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہہہ ہے آپ ان کی نسبت سے ہمیشہ ایک ماں کا انداز اپنایا کرتے اور مولای کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ ان کی قبر میں اترے اپنی چادریں اتا کی اور لہت کی طرف خدا اپنے ہاتھوں سے مٹک ہو دی قیامت تک فرشتے ان کے سر کے پاس ستر ہزار فرشتے ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں قیامت تک پڑھتے رہیں گے قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور دیکھئے مولای کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ اور کریم کی نانی کا نام بھی فاطمہ فاطمہ بنت زہد آپ کی دادی کا نام بھی فاطمہ فاطمہ بنت عمر آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ آپ کی زوجہ متحرہ بھی فاطمہ آپ کی شہزادیوں کے اور آپ کی جو نباسیاں نسل پاک میں بھی فاطمہ تو یہ وہ نام ہے جو آگ سے بچانے والا ہے آگے غلام پروفیسر نورید فاطمہ الحمدللہ اور یہ ہمارے ماں باپ نے یہ وہیں سے خیرات لی اور یہ نسبتیں قائم کرنے کی کوشش کی تو میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں وہ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے جی معاملہ جی ہمارا علی کا علی شاہ نجف شاہ ولایت علی مولا امام ہر زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ سین علی مرتضی شہر خدا کا تذکرہ ہے اور ہم سعادتیں سمیٹ رہے ہیں اپنے ایمان کی پختگی کا سامان کر رہے ہیں بہت شاہر صاحب صلی اللہ علی مرتضی کی شانیں کیا بیان کریں اور ہمارے کیا سکت ہو سکتی آپ کے مرتبے کو بیان کرنے کی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علی مرتضی کی برکت سے سین علی مرتضی کو علم ظاہر علم باطن کا جامع بنایا دین کا مذر بنایا ایمان کا مذر بنایا آپ دیکھیں سین علی مرتضی فرماتے ہیں میرا یقین اور میرا ایمان اس درجے پہ ہے اگر میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ڈاکٹر تائرمی تنولی مجھے وقفے کے لیے جانا ہے میں وقفے سے آؤں گا تو آپ ابتدا کریں گے آپ سے ابتدا ہوگی اور ہمیں ابھی منقبت بھی سنیے ناظرین اکرام ایک اہم اعلان کرنا ہے جی نو جولائی جو پرسوں اتوار ہے صبح آٹھ بجے دارہ مخلصین کی جو میری ایک روحانی تنظیم ہے اس کے تیت درست ہوگا میرا یہ جو ہوتل ہے میراج ہوتل پرانی انار کے لیے جہاں یہ فالودے کی دکانیں ہیں مشہور وہاں پہ میراج ہوتل اورنج ٹرین کا جو ہے پرانی نارکل کا سٹیشن بھی اس کے بالکل ساتھ ہے وہاں پہ ہوگی اور وہاں پر انشاءاللہ تعالی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب دان والا جو آبش فاہو وہ بھی فی سبیلہ دیا جاتا ہے خواتین کے لیے پردے کا احتمام ہوتا ہے اور وہاں پہ درست ہوتا ہے گھنٹے کا محفل ذکر ہوتی ہے جو سلسل نقشبندیہ کے حضرت شیخ نازم علا دلالہ کانی سے جو لوگ نسبت رکھتے ہیں نقشبندی وہ سارے وہاں پہ آتے ہیں تو اس میں ضرور آپ شریک ہوں اب ہم جی پروفیسر سلمہ خان سے جو ہے منقبت بار کا ہے سید نالی متوازشیر خدا میں سنیں گے جی پروفیسر اور یہ محفل ناظرینے کرام ہماری جاری رہ گی جیسے میں نے ارس کیا تھا آج کی سپیسل ٹرانسمیشن ہے دو گھنٹے تک اس کا جو آج ہے وہ دورانیا ہے تو منقبت کے بعد بھی یہ ہماری محفل جاری رہ گی میں جب آنگا وقفے سے تو ڈاکٹر تاریم تنولی جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے اس کے بعد پھر دیوان صاحب اور پروفیسر نورید فاطمہ یہ گفتگو جاری رہ گی ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بطفیل دامن مرتضی میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملا آلی شاہ مردان امام کبیرہ کے بعد از نبی شد نظیر بشیرہ من کنتو مولا من کنتو مولا فہزا علی مولا فہزا علی مولا من کنتو مولا علی وہ علی وہ اسم آزم ہے کہ جس نے پکارا اسی کے کام آیا علی کا مرتبہ اللہ اکبر خدا نے تیغ دی احمد نے دوختر من کنتو مولا من کنتو مولا فہزا علی مولا فہزا علی مولا من کنتو مولا مولا من کنتو مولا من کنتو مولا فہزا داہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے کل کا جمال جوزو کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جوزو کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارا علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین مرحب دنیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اُٹھنے کب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اُٹھنے کب نہیں دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی سمال اللہ ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے سمال اللہ ہم بے کسوں کو ہے تو تُم تاخل دے رہے ہو اقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تُجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تُجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تُجھ پر کرم نصیر اے عرض پاک تُجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستا نصیر کے ناک گو شائر تھے اور پیر نصیر الدین جا کے ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے آپ سب بہت زبردست آدمی تھے اور انہوں نے لکھا منقبت سید علی مرتضیٰ کی بدوشِ ترولی صاحب کا آپ کی نظر کر رہا ہوں بدوشِ خاجہِ ولایت بدوشِ خاجہ ولایت کا منتحہِ کمال زمانہ لانا سکے گا کبھی علی کی مثال علی کے نور سے مردانِ حُر تجلی گیر علی کا فقر ہے بدر و ہنین کی توقید سبحان اللہ سبحان اللہ سب سید علی مرتضیٰ کی شان اور آپ کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں جو احمدِ اعزات اللہ رب العزت نے عطا کیا سینی علی مرتضیٰ کو ان میں سے ایک یہ بھی ہے آپ وہ ہستی ہیں جو آپ کا نام ہے آپ اس کا مستاق بھی ہیں جتنے آپ کے نام ہیں علام اقبال نے فرمایا تھا کہ مرسلِ حق قرد نامش بوتراب حق یادللہ خان در امب الكتاب ہر کے دانائِ رمودِ زندگیز سرِ اسمائی علی دانی کے چیز واہ 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 کہ آپ صاحب نے کیا نام رکھا سینی علی مرتضیٰ کا بوتراب اور ذاتِ آق نے آپ کو یادللہ کہا علامہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سینی علی مرتضیٰ کے صرف ناموں پر غور کرو تمہیں زندگی کے اثرار مل جائیں گے واہ 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 آپ کی زندگی آپ کی شخصیت آپ کی صیرت بعد میں آتی ہے واہ ناموں کے اندر یہ عظمت ہے اور اگر آئی صاحب یہ بہت کم ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے نام جو ہیں وہ ان کا کمہ حقو اصداق بھی ہیں واہ ایسی مثالیں آپ کو کب ملے گئے اسم با مسمح اسم با مسمح دیکھیں سینی علی مرتضیٰ گھر سے تشریف لے گئے آپ صاحب سے ملنے کے لئے پتہ جالا آپ مسجد میں اسطرحات فرما رہے ہیں آج صاحب سے ہم تشریف لے گئے وہاں علی مرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں اور جس میں پاک کے ساتھ کچھ خاک مل رہی ہے پسینے کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں بو تراب اٹھو بو تراب اٹھو لاد ہے سبحان اللہ یہ لاد بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے تراب مٹی کو کہتے ہیں اس لئے علامہ نے کہا کہ حرکے دار آفاق گردت بو تراب باز گردانت زے مغرب آفتاب مغرب سے آفتاب کون واپس لاسکتا ہے جو بو تراب ہو جس نے اپنے آپ کو فتح کیا علی کیوں بو تراب ہیں علی نے اپنے آپ کو فتح کیا ہے علی کو اپنے اسرار سے آگاہی ہے اپنی حقیقت سے آگاہی ہے یہ سینہ علی مرتضا کی حظمت ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائی دانش فرنگ تو سرما ہے میری آنکھ خاک مدینہ و نجف تو یہ علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نسبت بھی آپ کو ہر ایک کے خیرہ کرنے سے آزاد کر دیتی ہے میری چونکہ نسبت نجف کے ساتھ ہے علی کے ساتھ ہے میری نسبت ازاد کے ساتھ ہے اب مجھے کوئی متاثر نہیں کر سکتا یہ غلاموں کی یہ شان ہے نا تو آقا کی شان کیا ہوگی اس نے علی مرتضا کی شان کیا ہوگی تو حسین علی مرتضا کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان آپ کی اڈی کے گودے تک پہنچا ہوا ہے اس لئے آپ نے فرمایا علی مرتضا فرماتے ہیں اگر میری نگاہوں کے سامنے سارے پردے ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا پہلی یقین اس کمال پہ ہے کیوں میں ہوں یقین میں ہوں ایمان یعنی اگر یقین کو ایک پلڑے میں علی کا ایمان اور ایک میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے تو یہ زیادہ بار ہے وجہ یہ ہے کہ اگر مجسم ایمان دیکھنا ہو تو علی ہے مجسم یقین دیکھنا ہو کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے تو وہ علی ہے تو یہ عظمت ہے سین علی مرتضا کی کہ اس لئے آپ سے جو آپ سے سے نشات فرمایا ابھی ہم کئی دفعہ اس صدی سے پاک کو کور کر چکے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ کی اور اپنی اطرت کیوں کٹھا کیا دونوں کو کتاب پہ یقین کے ساتھ استقامت ملے گی اطرت کے اندر یہ اصل بات ہے کیونکہ حضور کی آل کی شان یہ ہے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اس کتاب پہ دیکھیں نا سین علی مرتضا سے لیکے امام حسن اسکریتہ کا آپ دیکھ لیں آئیمہ اطہار میں سے کوئی بھی طبی موت نہیں گیا دنیا سے سب شہادت یہ شہادت کا مطلب کیا ہے یہ نان کمپرومائزیں گے یہ حق کے لئے نان کمپرومائزیں گے شہادت ہے مطلوب وہ مقصود مومن مال غنیمت تو جب حق کی بات آئے گی وہ قرآن میں ہوگا اور جب اس حق کے اظہار کو دیکھنا ہوگا تو اترازہ رسول میں نظر آئے گا واہ 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 کہ اس میں عمل کیسے کرنا ہے یہ سینٹی ورکر کہتے ہیں جی کہ وہ امام حسین نے تو پڑا ہی نہیں پرسن نرید فاطمہ بھی بات کر رہی ہے کہ جی وہ نیزے پہ قرآن پڑا ہی نہیں دیکھیں جناب علی بات یہ ہے جس کی جتری نظر ہے اتنا ہی دیکھنا ہے نا واہ 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 جس کی جتری سمجھ ہے اتنا ہی سمجھنا نا اس وقت غائش صاحب ہمارا پروگرام جا رہا ہے لیکن جس گھر میں سکرین ہی نہیں ہے وہ کیسے دیکھے گا بہت اللہ پوائنٹ واہ 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 کوئی پروگرام نہیں آ رہا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں مجھے تو کئی نظر نہیں آ رہا واہ 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 بھئی آپ آن کرو گے تو نظر آئے گا نا تو جتنی جسی کی رسائی ہے جتنی جس کی نیت ہے جتنا جس کا حسن ہے انہیں نو بزار بخوایا میاں صاحب فرما دے انہیں نو بزار بخوایا تے سارا شہر پر آیا جد پوچھو تے ہو آکھیں منو کچھ نظری نہیں آیا اچھا جھوٹا وہ بھی نہیں ہے جو کہہ رہا ہے مجھے کچھ نظر نہیں ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا وہ ڈیفیشنسی اس کے اندر نیچرل ہے اس نے میشہ یہی کہنا ہے لہٰذا آپ اس کی بات سنیں حقیقت کو دیکھیں بہت اچھا تو آپ حقیقت پہ پہنچ جائیں گے تو ہم سیند علی مرتضیٰ کا غائی صاحب تبلہ ذکر کر رہے ہیں کس کس پہلو کو دیکھیں جس پہلو کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرف دائیت آپ کے ساتھ پہ بستگی آپ کے فرامین پہ عمل اور آپ کے دین کی حقانیت اور اس کا مجسم اصحار وہ ہمیں سیند علی مرتضیٰ کے اندر ملتا جانا جاتا ہے سفر جرد دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیف لیچ کی جا رہے ہیں تو بستر پہ سیند علی مرتضیٰ کو آپ نے فرمایا کہ آپ لیٹر آ یعنی مقصد کیا ہے اور کیا فرمایا کہ جو مجھے اس دن مٹھی نیند آئی ہے زندگی میں کبھی نہیں آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کہ جبریل جو آپ کی حفاظت پہ کھڑا تھا لیکن حضرت علیہ وسلم تو نہیں بتا تھا کہ جبریل بری حفاظت پہ ہے ان سے پوچھا کہ آپ کو مزے دار نیند کیوں آئی اب جواب سنی آئی مجھے اس لیے نیند آئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ کل تم لوگوں کی امانتیں ان کے سپورت کر کے مدینہ چلے آنا اللہ کے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر رہے ہیں کہ میں پہلے ہی یقین ہے کہ اس درجہ پہ یہ یقین ہے وہ جو سہین علی مرتضاء کا اپنا کول ہے نا اس کی شرح آپ کا یہ یہ واقعہ ہے کہ سارے جتنے قریش کے بڑے لوگ ہیں تلواریں لے کے کھڑے ہیں انہیں ان کی تلواروں کی تیزی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول کے حق ہونے بھی یقین ہیں یار کمال ہیں اس پہ یقین ہیں یہ تلواریں کچھ نہیں ہیں ان کے آگے ڈال فرمان مصطفیٰ ہے کہ تم لوٹ کے میرے پاس آگے تو وہی کچھ ہوا آج امت اسی لیے ہم یقین سے وہ اقبال کہتا ہے خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر رہے غافل کے مغلوبے گھماں تو ہے پرے ہے چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو اب مسئلہ مارا کہا ہے ہم مغلوبے گھماں ہیں ہمیں سائبان یقین بننے کی ضرورت ہے اور یقین جہاں سے ملے گا اچھا یقین جنس وہاں سے ملتی جہاں موجود ہو یقین اہل یقین سے ملے گا جس کے پاس یقین کا چراغ ہے وہاں سے یقین کی روشنی ملے گی وہ یہ ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنانہ کر کہ جہاں میں نانے شہیر پر ہے مدارِ قوتِ حیدری جی غالب غالب نظیمِ دوست سے آتی ہے بوِ دوست حضرت امام شافیق فرماتے تھے علی حبہ الجنہ علی وہ ہیں کہ جن کی محبت ڈال ہے اور امام الناس والجنہ لوگوں کے بھی امام ہیں اور جنوں کے بھی امام ہیں وسیع المصطفی حقا حضور کے آپ جو ہیں ان کی وارث ہیں اور قسیم النار والجنہ دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اور قبل اگر صاحب پادری آیا آپ کے انکساری دیکھیں پادری آیا اس نے آ کے کہا کہ رب تعالیٰ کب سے ہے تو آپ نے فرمایا قبل سے قبل بلا قبل یہ قدرتِ کلام ہے یہ علی کی قدرتِ کلام ہے ہوئے 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 قبال ہے قربان جاؤ بعد کے بعد بلا بعد نہ ابتدان ہے انتہا تو اس نے کہا کہ کیا آپ نبی ہو تو حضرت علی نے فوراں فرمایا والاکہ تو تجھ پر میں ولی نہیں میں نبی نہیں ہوں بلکہ اِنَّمَا آنَا عَبْدُمْ مِنْ عُبَیْدِ مُحَمَّدِ صلی اللہ میں تو حضور کے جو چھوٹے غلام ہیں ان میں سے غلام ہوں اور جب حجرت کا واقعہ تنولی صاحب فرما رہے تھے اور آپ بھی اس پہ تو حضور نے پوچھا اس دن کہ اے علی اگر مجھے ڈھونڈا جائے اور میں نہ ملوں تم مل جاؤ اور تم کو قتل کر دیا جائے تو ارادیتو ارادیتا کیا تم اس پر راضی ہو تو حضرت علی نے از کی بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادیتو میں راضی ہوں کیوں روحی لے روحی کا وقع ہوں میری روح جو ہے آپ کی روح کی حفاظت کے لیے ہے وہ نفسی لے نفسے کا فدہ ہوں اور میری جو جان ہے وہ آپ پر قربان ہے اور خندق میں جب حضور نے بھیجا نا تو حضور نے اپنی ذرہ مبارک پہنائی اور اپنی تلوار دی اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگی الہی اخاستہ اُبیدہ منی یوم بادر اے اللہ تو نے بدر کے دن اُبیدہ کو مجھ سے لے لیا وَحَمْزَ يَوْمَ اَوْخُد اور حمزہ کو اُحْد کے دن اے رب تو نے لے لیا وَحَذَ عَلِيٌ اور یہ جو ہیں علی ہیں اَخِيٌ میرے بھائی ہیں وَابْنُ عَمِّ اور میرے چچا کے بیٹے ہیں فَلَا تَذِرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ مجھے اکیلہ نہ چھوڑنا اور حضور نے جب بھیجا نا ایک اس پہ مارکے پہ تو حضور کہتے تھے کہ اے رب مجھے اس وقت تک نہ بلانا جب تک میں علی کو زندہ نہ دیکھ لو وَبْرَا وَبْرَا امِ سَلْمَا کہتی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ علی سے منافق جو ہے وہ محبت نہیں رکھے گا مومن ہی محبت رکھے گا اور حضور ابو سعید کے کیا کہتے تھے حضور امی سلمہ نے یہ بھی ایک آدمی کے بارے پتا چلا کہ وہ حضور سرائی کرتا ہے حضور تلی کی تو انہوں نے بلا کر تم رسول اللہ کو گالی دیکھتے بلکل اس نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے انہیں کہا قرآن نہیں پڑھا اِن لَلَّا زِينَ يُوزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ جو اللہ اور رسول کو عذیت دیتے ان پہ اللہ کی لان تو انہیں کہا رسول اللہ نے فرمایا میں علی سے وہ علی مجھ سے ہے تو علی کو جو گالی دے تو عذیت دے تو وہ تو رسول اللہ کو عذیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری کہتے تھے حضور نے منافقوں کی جو نشانی منافقوں کے بارے میں علم دیا تھا ایک صحابی تھے ان کو بتایا تھا لیکن ایک اور بھی ایک آپ نے پیمانہ دے دیا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم انساری جو ہیں ہم منافقوں کو پہچانتے تھے کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق با 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 اس کا علی کا ذکر کریں اچھا آپ آج بھی یہ پیمانہ ہے آج بھی یہ پیمانہ ہے کبلہ تربوز جو ہے نا ایک دفعہ حضرت علی کے پاس لے آئے وہ کڑوا تھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری محبت کو جو ہے نا اللہ تعالی نے وہ بشر پر حجر پر شجر پر سمر پر سب پر پیش کیا ہے جس نے قبول کیا وہ آپ لوگ کی طرح میٹھا ہے آئے 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 کیا اور جس نے قبول نہیں کیا وہ کڑوا ہے لگتا ہے اس تربوز نے میری محبت کو قبول نہیں کیا آئے 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 اب بھی دیکھیں جس کو حضرت علی سے محبت ہے وہ میٹھ ہیں و جس کو انس کے بغض ہے کڑوا ہی لگیں گے آج بھی وہی ہے آج بھی کرخت اچھا شکلیں بھی کرخت شکلیں بھی کرخت جی بہت نہیں لگتا ہے بندے سے نہیں ملے پتھر سے ملے جی پروفیسر نورید میدانے حشن ہوگا حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لباہ الحمد دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رویا ایک لاکھ چوبیس آرام بیعہ اور رسول آنے کرام کھڑے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے کو پکڑے گے اپنے دستے اقدس پہ درمیان میں چلتے ہوئے حضرت علی کو آباز دے گا علی آؤ اب تم یہ جھنڈہ پکڑو اور ان کے درمیان تم چلو سبحان اللہ کیا منظر ہوگا آپ نے جھنڈے کا ذکر کیا پیر نصیر الدین یاد آگئے پھر وہ کہتے ہیں اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے اور یہ جھنڈہ مولائی کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم نے خواب میں جو انہوں نے پیر کمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے خواب میں جو دیکھا خود حضرت قائدی عظم رحمہ اللہ کو عطا فرمایا تو ہم تو 65 کی جنگ میں بھی وہ ہمارے جو ہے روحانی ورثہ موجود ہیں جنہوں نے اس ملک کے دفاع میں مولائی کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم کو دیکھا اور باقاعدہ جنگ کرتے ہوئے دیکھا قبلہ آپ کی اجازت سے آج چونکہ پوری امت محمد یا اللہ صاحب السلام خوشیاں منا رہی ہے مولائی کائنات کے چاہنے والے خوشیاں منا رہی ہیں پوری نہیں لیکن میرا جملہ مکمل جزید کے سالے نہیں میں یہی بات کرنے لگی تھی لیکن اس میں وہ جو قبلہ شاہ صاحب بات کر رہے تھے ترش پھل جو ہیں وہ کچھ ترشی ان کی طبیعتوں میں ہے تو ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفورم سامنے رکھوں گی اس کے لیے خوبصورت لفظ یہ بنے گا کہ کورے دمانے کچھ ہے وہ تو استلاحات میں کیسے استلاحات ہیں داکٹر تنولی صاحب کہا کرتے ہیں آپ سے بہتر کوئی استلاحات سازی نہیں کر سکتا نہیں استلاح کورے دوانے اور اس کو اگر کور تمہیں کہلیں تو کور سے بھی زیادہ بہتر ہے کورے دوانے ہی رہے گا دعایت میں ہندوانہ ہے تو ان کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے بھی ایک پیرامیٹر دیا اور ایک مولائی کائنات شیر خدا کریم اللہ وجہہ القریم نے بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما علی تمہاری وجہ سے دو طبقے حلاق ہوں گے ایک وہ جو تفضیلیت کی طرف جائے گا جو تمہارے مقام مرتبے کو اتنا بڑھا دے گا کہ علوہیت کے قریب لے جائے گا اور یہ ہمارے سامنے مثالیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں اور دوسرے وہ جو تمہارے مقام میں تنقیز کریں گے جو پہچانیں گے نہیں کہ تمہاری شان کیا ہے تو گویا محبت کا دین اعتدال کا دین اور آج وہ محبت کا میار اپنانا چاہیے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جیسے سیدنا فاروق عاظم سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی ہما کی بات ہو رہی تھی جو ان کا انداز تھا اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے ان کی جب ہم شان کی بات کرتے ہیں ان کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں ان کے علم کی بات کرتے ہیں ان کے حلم کی ان کے اول الاسلام ہونے کی تو میں جیسے شروع میں بات کر رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی گھٹی پہلی زیارت چہرہ وددہا کی گود میں پہلے اٹھایا اپنے گھر میں تربیت دی اپنے کانوں پہ سوار کر کے مکہ کے مضافات میں سہریں کرائیں اپنے گھر میں رکھ کر پالا کپڑے سب سے کپڑے بدلتے نہلاتے ساتھ سلاتے پھر وہ پنگوڑا پنگوڑا کہتے ہیں میرے ساتھ رکھو تو وہ کسی نے کہا تھا لڑکا خدا کے گھر کا لڑکی نبی کے گھر کی بعد میں داماد بنایا ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا اور پھر اس کے بعد مولای کائنات شہر خدا کرم اللہ وجہالکریم نے شادی پہلے ارش پہ اور پھر زمین پہ اور پھر تین نشانیاں سیدہ تن نصر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا خسائل بیان فرمائے آپ نے فرمایا ہے میری شہزادی میں آپ کا نکاح اس شخص سے کر رہا ہوں جو اول الاسلام ہے جو علم والا ہے اور حلم والا ہے اور مولای کائنات شہر خدا کرم اللہ وجہالکریم نے اپنی گود میں سر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جب اپنی نماز نیند کے اوپر نیند مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر واری تو پھر آلہ حضرت احمد رضا بریلوی نے لکھا کہ مولا علی نے واری تیری اثر پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو عالی خطر کی ہے تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو عالی خطر کی ہے اور پھر آگے لکھتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فروح ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے یہ ہے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری آج کاش ان کا نام لینے والے مولا بریلوی کا نام لینے والے جو وہ سمجھے اس پیغام کو سمجھے نام ان کا لیتے ہیں اور تعریفیں یزید کی کرتے ہیں اور وہ جو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا کوئی اہل سنت کے علماء ان ناصبوں کو آج بتائیں انہوں نے اس کتاب چھوٹی سی کتاب کا جو مقدمہ لکھے ایک پیراغر آپ صرف پڑھ لیں کہ آپ نے کیوں مانٹنا شروع کر دیا امت کو فرقوں کے اندر یہ تو محبت کا باب ہے لیکن مولوی سے ہماری بننی نہیں ہے اس وائز سے ہماری بننی نہیں ہے علامہ نے خود کہا تھا کہ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے یہ لوگ اپنی تحریروں میں بھی ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں بانٹتے ہیں توڑتے ہیں اور پھر تماشا لگاتے اور دیکھتے ہیں تو خدا رہے اس امت کو وہ کیا ہے کہ واز سے فراز اپنی نہ بنی ہے نہ بنے گی ہم اور طرح کے ہیں جناب اور طرح بھلا نبھے گی تیری ہم سے کیوں کرے وائز یہی شیخ حرم ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دل کے اویسو چادر زہرہ اور جو میں بات کر رہی تھی اس کے لئے شاہر کہتا ہے بھلا نبھے گی تیری ہم سے کیوں کرے وائز کہ ہم تو رسم محبت کو عام کرتے ہیں ہم تو یا علی یا علی کے نعرے لگانے والے ہیں کیوں ہمیں پتا ہے وہ نقشبندی ہو وہ قادری ہو وہ سہروردی ہو وہ شازلی ہو کوئی بھی سلسلہ ہو کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس پر مہر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم کی نہ لگے جو لعاب دہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دہن مبارک میں گیا آپ سے حضور غسل عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کے مو مبارک میں آیا وہ اس کی خیرات آج تمام عالم میں تقسیم ہوتی ہے تو آج کے دن اس محبت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اس محبت کے اوپر اس امت کو جمع کریں اس کو توڑے نہیں کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو قبروں کے اندر بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے جاتا تنولی صاحب علی کا عظم ہے جرت فضائے اہل حرم علی نصیرو علی لاصرو علی محکم علی کا زور ہے مرحب شکار و کفر شکن علی کی ضرب سے خیبر کے مارکے کی پھبند علی ہے مانی ام الکتاب و نفس رسول علی لطیف علی حسن علت و معلول علی ہے مذر تقریم جملہ موجودات علی ہے نور الہی علی ہے پرتو ذات ماشاءاللہ مذردین صاحب نے کیا کتنے جامعیت کے ساتھ اتنا بڑا حدی اس نے میں نے کہا شاعر کا نام بھی ناظرین تک پہنچ جائے کمال انداز سے بیان کی یہ منقبت اور سینہ علی مرتضیٰ کے اوصاف کو آپ کے کمالات کو آپ کی صفات کو ماشاءاللہ بہت جامع انداز سے بیان کی بہت ساتھ بلکل ہم جس ٹریک پر ڈسکشن کر رہے ہیں آج امت کو صحابہ اکرام اور آل ویعت ادھار کے اوپر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ ہستیاں ہیں مولا نواب الدین ست کو ہی رامت اللہ لے کے صاحب زادے تھے اور وہ تھے جنہوں نے ختم نبوت کی جنگ لڑی تھی اس جو تھا قذاب مدعی نبوت اس کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں آپ نے نبی بنانا ہوتا تھے میرے جہاں سوڑے بنانا تھا تیرے جہاں بیجو نو بنانا سی نبی اتنے خوبصورت آبی تھے مسالمہ پنجاب تو یہ بڑے لوگ تھے تو غیصہ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے دین امت تک منتقل ہوا آل ویعت ادھار وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کا عصوہ دین مکمل طور پر آگے منتقل ہوا اچھا آل ویعت ادھار کو دیکھیں حضور کی آل بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں صحابہ صحبت سے ہے نا تو آل ویعت بھی تو صحبت میں تھے تو فرق کیا ہوا کچھ فرق نہ ہوا تو اس فرق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت بڑی شروع دن سے ایک سادش چلی کہ امت کو جذباتی بنیادوں پر اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو ان کو اتھار بناو ہمیں اس سادش کو سمجھنا ہے وہ جو اپنا تھا لانت صاحب حریبیہ سے کیا کیا تھا یہی جو کام کیا تھا ایسے ہی کیا تو اب جب ان کو اکٹھا کریں گے اچھا اکٹھا ہوگا کہاں وہ ہوگا آل ویعت اتھار کے اوپر آ کر کیونکہ آل ویعت اتھار میں دونوں صاحب جمع ہیں دونوں اس میں صحابیت بھی جمع ہے اور آل ویعت ہونا بھی جمع ہے اچھا اب اس کی ہمیں تائید کہاں سے ملتی ہے جب ہجرت ہوئی تو جب صاحب اکرام ہجرت کر کے پہنچے تو آپ ساتھ میں معاہات قائم فرمائی ایک مہاجر ایک انساری صحابی سیند علی مرتضیٰ کی معاہات کہاں کی اپنے ساتھ کی اب آپ دیکھیں میرے بھائیوں حالانکہ ذابطہ یہ تھا کہ مہاجر کو انسار کے ساتھ جوڑا جائے تو آپ نے کسی انسار کے ساتھ کیونی جوڑا پتہ یہ چلا کہ وہ جو جامعیت ہے یعنی انسار اور مہاجر ہونے کے سارا کمالات تو آپ ساتھ صاحب کی ذات کے اندر جمع ہیں سیند علی مرتضیٰ کو وہاں جا کے جوڑا آلِ بیعتِ اتھار کی جامعیت کو نکھارا آلِ بیعتِ اتھار کی جو ہماغیری ہے اس کو نمائع کیا سیند علی مرتضیٰ کی ہماغیری کو آپ کی مرکزیت کو نمائع کیا تو امت نے اس بات کو سمجھنا ہے تو جتنا ہمارا تعلق آلِ بیعتِ اتھار کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ ہمارے اندر ایک دین کی خالصیت اور ایمان کی جو رمک ہے ایمان کی جو حدت ہے وہ پیدا ہوگی جب غزوہِ طبوع کا موقع تھا تو آف صلی اللہ علی مرتضیٰ کو مدینہ پاک میں چھوڑا گورنہ مدینہ پائنٹ کیا اچھا اس کے بعد جو دوسرے لوگ تھے پرابگنڈے شروع کیا منافقین نے کہ اگر علی مرتضیٰ کا ایسا مقام و مرتبہ ہوتا تو آف صلی اللہ علی مرتضیٰ نے عرض کی آف صلی اللہ علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا علی کیا آپ اس پہ خوش نہیں ہوں کہ آپ میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ کے لیے حارون ہے بس فرق یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے حارون کو چھوڑا تھا بنی اسرائیل میں چھوڑا تھا اور جب کوئی طور پر تشیف لے گئے تھے تو فرمایا جب موسیٰ گئے کوئی طور پر تو اپنا نائب کس کو بنا کے گئے حارون کو تو میں تمہیں نائب بنا کے گیا ہوں تو میرے لیے حارون کی طرح فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کس طرح سے جس طرح حارون علیہ السلام نے سینا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں امت کی نگرانی کی امت کو سنبھالا دیا اور سینا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سارا کچھ پرفارم کیا تو سینا علی مرتضی وہ ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ السلام کو سنپی کہ آپ نے سوسائٹی کو اہل ایمان کو اس طرح سے اپنی نگرانی میں رکھنا ہے جی اب حضرت سینا عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کا نام آتا ہے نا تو فخر سے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے ایسا آج ان کی خدمت میں اہل بیعت عطار کے فر جاتے ہیں اور وہ جا کے ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو کہتے ہیں مدینہ شیف سے کہتے ہیں کن میں سے ہو کہتے ہیں قریش میں سے کہتے ہیں قریش میں سے کن میں سے ہو تو وہ تھوڑا توقف کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے خاندان سے ہے تو توقف کر کے کہتے ہیں کہ میں بنو حاشم سے ہوں تو انہوں نے کہا بنو حاشم میں سے کس سے ہو تو انہوں نے تھوڑا توقف کیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بتائیں آپ جھجے کیوں رہے ہیں انہوں نے کہا علی انمرتزہ شیر خدا کہ یہ میری نسبت ہے ان سے امام علی مقام سے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان کی پیشانی کو بوسے دیے سینے سے لگایا اور بلا کے فائنانس منسٹر کو پوچھا ان کا وظیفہ کتنا ہے اس کا اتنا انہوں نے کہا ان کا وظیفہ زیادہ آج سے کر دو اور اس کے بعد عرض کیا آپ اہل بیعت اتار کے ہم تو آپ کے غلام ہیں آپ کے گھر پہنچے گا وظیفہ آپ نے آئندہ نہیں آنا اس کسی مقصد کے لیے مجھے طلب کرے میں آنگا بھائی یہ محبتیں تھی یہ محبتوں کو واپس لانا ہوگا سارے صحابہ سے محبت کرو سب کا احترام کرو اور اہل بیعت اتار سے اپنی نسبت جو ہے اس کو مضبوط کرو اور یہ نہ ثابت کرو کہ اہل بیعت اتار کا فلانہ صحابید نعوذ باللہ اے اختلاف تھا فلانہ دشمن تھا صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا میں تیسے کو مانتا ہی نہیں جو کہتا ہے نا صحابہ کی باہن دشمنیاں تھیں وہ رحمہ و بینہم جو ہے اس کا انکار کرتا ہے اللہ کے قرآن کو اس کا مذہب اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ بات میں دشمنی میں ہو جائے اللہ نے کہا رحمہ بینہم باقی اختلاف تو بس گئے بھائیوں میں ماں باپ میں بھی ہو جاتا ہے بھائی بہنوں میں بھی ہو جاتا ہے باپ اولاد میں بھی ہو جاتا ہے تو یہ مس انڈرسٹیننگ تو ہو سکتی ہے آپس میں نکتہ نگاہ کا جو ہے وہ اختلاف دشمنی والی بات تاہی ہے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے امت کو اس وقت اکٹھا کرنا چاہیے اور یہ جو ہمارے ہم اللہ آپس میں امت کو لڑاتے ہیں چاند ٹکوں کی خواستہ یہ برداد کر رہے ہیں اس امت کو جی صاحبہ میں آپس میں جو اختلاف کی باتیں ہیں نا اس میں میں جو ریفرنس دیتا ہوں نا وہ آپ کے ایک جملے کا دیتا ہوں اشارت وہ میں کہتا ہوں کہ ڈیفرنس آف اپینین تھا وہ حضور کے دور میں بھی تھا صاحبہ آئی بیت ان میں ڈیفرنس آف اپینین تھا حضور کے سامنے تھا بلکل بلکل یہ ایک اپینین کا ڈیفرنس تھا اور کچھ نہیں تھا کب لگا صاحب حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سب ان پہ متفق سب متفق ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اس وقت حالات خراب ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ نے کہا اچھا یوں کرو بازار میں چلے جاؤ چوک پر وہاں پہ دیکھو جو وہ پانی دے رہا ہوگا نا اس سے ذرا پانی لینا اور پانی لے کے پھینک دینا پھر وہ دے پھر پھینک دینا تو وہ گیا اس نے پانی لیا پانی پینے لگا کہا ہے پھینک دیا دو دفعہ اس نے اور پانی دے دیا خیر وہ واپس ہے ان نے کہا کیا ہوا کہہ جی ایسے ایسا ہوا آپ نے فرمایا ابھی حالات ایسے رہیں گے پھر کچھ حر سے بعد سختی شروع ہوئی پھر انہوں نے کہا جاؤ اب جاؤ اس چوک میں دیکھو وہ پھل بیچ رہا ہوگا وہاں بھی اسی طرح کرنا وہ گیا پھل اس نے لیا کھاٹا کھایا پھینکا کہ یہ کوئی پھل ہے انہوں نے تھپڑ ایک رسید کی انہوں نے کہا جا کے شیخ عبدالعزیز سے کہو کہ پانی والا اب نہیں ہیں عبدالعزیز صاحب یہ ایک پیرلل سسٹم ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور اس پیرلل سسٹم کو کہ بادشاہ کون ہے وہ حضور نے حضرت علی کو کر دیا تھا کس طرح جب تبوک میں آپ نے فرمایا کہ تم حارون کی طرح پھر اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بیجا پیچھے حضرت علی کو سورة توبہ کی آیت دے کی بیجی اور فرمایا یہ وہ پڑھے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس میں اس سے ہوں وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے مسائل بتاتے تھے پھر وہ بیٹھ جاتے تھے حضرت علی کھڑے ہو کے سورة توبہ کی آیت مبارکہ تلاوت کرتے تھے پھر حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن مجید ایک اہل بیعت اتھار پھر حضور جب واپس آتے ہیں ودیرِ خم پہ حضور کہتے ہیں کہ یہ مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے حضرت حسن کو کہ بس آپ کے والد اور آپ تک یہ ایک حکومت اور جو امامت ہے جو نبوت ہے وہ جمع ہوئی ہے نبوت بمانی امامت کے انہوں نے کہا اب جو ہے نا آپ لوگوں میں یہ دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہوں گی تو یہ ایک پیرلل سسٹم جو جا رہا ہے حضرت مجدد صاحب نے اسی کے بارے میں کہا کہ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت علی کی اس وقت بھی آپ اس مقام پر تھے اور جب آپ کی ولادت ہوئی اس کے بعد جس کو بھی فیض ملا ہے کتب ہے غوث ہے جو پیرلل سسٹم ہے نا وہ سب حضرت علی کے ادھر سے ہی آ رہے ہیں آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ ولایت کوئی غریب بن نہیں سکتا اور بات ہو رہی کی غدیر کی غدیر کے حوالے سے نسیم عمروح میں تو ایک اور بات کہتا ہوں عالم بھی نہیں بن سکتا نہیں کچھ نہیں بن سکتا وہ حدیث پاک میں اکثر بیان کرتی ہوں میرے نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا علی جو تمہارا اور انصار عرب کا حق نہیں پہچانتا میرے اہلِ بیعت کے مقام کو نہیں پہچانتا اس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں یا تو وہ نطفہ حرام ہے یا وہ منافق ہے یا اس کی ماں بغیر طہر کے حاملہ ہوئی ہے یہ کسوٹی ہے یہ پیرامیٹر ہے یہ پیمانہ ہے یہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں تو آج غدیر کے موقع پر غدیر اصل میں بے صد کی روح کا پیکر جو بات قبلہ شاہ صاحب کر رہے تھے اس کو سمپ کر دیا ہے غدیر اصل میں بے صد کی روح کا پیکر غدیر زینت محراب و مسجد و ممبر غدیر مظہر پیغمبری برنگ دگر اور غدیر شان رسالت کا آخری منظر اور غدیر ایک نئے اہد کی علامت ہے کہ اس کے بعد رسالت نہیں امامت ہے مولای کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم کی امامت حشر تک کہیں گے بہت شکریہ پروفیسر نورید آپ کا دیوان صاحب آپ کا بہت بار دگر سو دفعہ آپ کا شکریہ آپ اتنا سفر کر کے تشریف نائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہار ہار قدم کے بدلے اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے اللہ نوازے اور آپ تو صحیح زادے ہیں اس گھرانے کے آپ آکے ہمیں باتیں سناتے ہیں ڈاکٹر تلولی آپ کا بھی بہت شکریہ پروفیسر سلمہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین کا بک آفدی ڈے جی تفسیر مزری اس کے بارے میں بتاؤں یہ علامہ قاضی محمد صلی اللہ مجددی جی رحمت اللہ پانی پتی رحمت اللہ انہوں لکھیتی چھے والیوں میں ہے حالی میں چھپی ہے مرشد کریم جو تھے قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ لے کے وہ تھے حضرت مرزا مزر جانے جانا رحمت اللہ لے یہ نقشبندی بہت بڑی ہرسی تھے اپنے مرشد کے نام پر انہوں نے تفسیر لکھی یہ تفسیر کیا ہے اگر کوشنے عشق مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دل میں بسانا ہے اور عشق الہی تو اس تفسیر کو پڑے تفسیر مزری یہ عبداللہ اکیڈمی الکریم مارکٹ اردو بزار نے شائع کیا ہے مولا سید عبدالدائم جو ہے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا مشتاق بک کارنر بھی جو ہے اردو بزار میں وہاں سے بھی یہ مل سکتی ہے چھے والیومیں ہیں یہ چار والیوم میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چھے میں رکھ نہیں سکتا تھا میں اس پر یہ دو والیوم دکھا رہا ہوں یہ میں کہوں گا سارے اہل علم اور سارے اہل محبت یہ تفسیر مزری اپنے گھروں میں رکھیں اس کو ضرور پڑھیں چھے والیوم مزہ آ جاگا آپ کو پڑھ کے اللہ کے کامل ولی کی لکھی ہوئے ہیں قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی تھے اور اہل بیعت اتار سے جو آپ کی محبت ہی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ اگر فلان کی بیٹی بھی چوری کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فہم آیا تھا میں اس کا بھی ہاتھ تو انہوں نے کبھی نام نہیں لیا تھا تو یہ کہتے تھے اگر کسی بڑے کی بیٹی بھی چوری کرے تو رسول اللہ نے فہمایا میں اس کا بھی ہاتھ کلم کر دوں گا یہ محبتیں یہ عقیدتیں ان بزرگوں سے ملتی ہیں تو اس کا ضرور مطالعہ کریں میری فرمائش پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود فہداری نصیب فرمائے پی نصیر الدین یاد آرہا ہے کہ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو علم کے ہاتھ جس کے اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ اور ممکن نہ تھا مزار مقدس کو چھو سکیں خود کو بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ میں ہوں گدائے کوچائے آلِ نبی نصیر دیکھے تو مجھ کو نعرِ جہلو لگا کے ہاتھ جی پروفیسر سلمہ منکبت سبحانہ یالی دشمن دین تو بے زار نظر آتے ہیں ہر طرف ہے در قرار نظر آتے ہیں سبحان اللہ اس طرف خود ہی پلٹ جاتی ہے شمشیر علی جس طرف دین کے غدار نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی مشکل کشاہ جت روا شیر خدا یا علی یا علی یا علی یا علی مشکل کشاہ جت روا شیرِ خدا یا علی جو خیرِ امت کا سب سے پہلے بناولی ہے وہ بس علی ہے جو خیرِ امت کا سب سے پہلے بناولی ہے وہ بس علی ہے وہ جس کی حیبت سے فاجباتی میں خلب علی ہے وہ بس علی ہے یا علی مشکل کشاہ جت روا شیرِ خدا یا علی فضا میں گونجی صدا اے حیدر کھلا ہے جنبش سے باب خیبر فضا میں گونجی صدا اے حیدر کھلا ہے جنبش سے باب خیبر جسے نگاہِ کامال ڈونڈے وہ بس علی ہے وہ بس علی ہے یا علی موشکل کشاہ جت روا شیرِ خدا یا علی بُطوں کی ہستی مٹانے والا بُلند ہمت بڑا جیالا بُطوں کی ہستی مٹانے والا بُلند ہمت بڑا جیالا نبی کے یاروں میں سب سے پہلا جو ہاش ہی ہے وہ بس علی ہے یا علی مشکل کشاہ حاجت روا شیرِ خدا یا علی حسن ہے جس کے چمن کی نکحت حسین ہے جس کے گھر کی زینت حسن ہے جس کے چمن کی نکحت حسین ہے جس کے گھر کی زینت جنابِ زینب کی ذات جس کی حسین کلی ہے وہ بس علی ہے یا علی مشکل کشاہ حاجت روا شیرِ خدا یا علی نسار اس کی وفا پہ سلمہ جو شب گزاری بوقت حجرت نسار اس کی وفا پہ سلمہ جو شب گزاری بوقت حجرت نبی کے بستر پہ شمِ الفت جو جل رہی ہے وہ بس علی ہے یا علی مشکل کشاہ حاجت روا شیرِ خدا یا علی جنابِ زہرہ نبی کی چاہت علی نے پائی ہے ان کی الفت جسے نبی کی حسین ادا کی ادا ملی ہے وہ بس علی ہے یا علی مشکل کشاہ